سمسکر دوستو سٹڈی ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے راجستان میں نئی سرکار کے آنے کے بعد دو ہزار انیس کے شروعات سے ہی نئی بھرتیاں نکلنی شروع ہو گئی ہے اور ایک بڑی خوشکوبری آئی ہے راجستان ہائی کورٹ میں ایک اور بھرتیاں آ چکی ہے اور اس بھرتی کے بارے میں آپ کو پوری سیلیکشن پروسیس آپ کو بتاؤں گا اور یہ بھرتی راجستان ہائی کورٹ میں نکالی گئی ہے اور دوستو راجستان ہائی کورٹ میں گروپ ڈی کا ریزیلٹ بھی ابھی تک نہیں آیا ہے اور بہت سے میں ہو گیا ہے اس کا ریزیلٹ بھی آسا ہے کہ اب اس کی سیلیکشن اس کی پروسیس بھی اب شروع ہو جائے گی اور اس کا بھی ریزیلٹ ہے اتیسی گرے آ جائے گا اور جیسے ہی آ جائے گا تو آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا اور دوستو آپ نے ابھی تک سٹڈی ٹائمز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو ہر اپڈیٹ سب سے پہلے ملتی رہے تو بات کرتے ہیں اس بھرتی کی تو دوستو یہ ہے اس بھرتی کا ویگپتی اور اس میں اس بھرتی کی پوری سیلیکشن پروسیس دی گئی ہے تو جو راجستان ہائی کورٹ میں ہے یہ بھرتی ہے اور یہ اس کی ڈیٹ ہے آپ دے سکتے ہیں کی آٹھ ایک دو ہزار انیس آٹھ جنوری دو ہزار انیس کو یہ جاری کی گئی ہے یہاں پر ججز ہے ان کے بارے میں دیا گیا ہے اور آٹھ ایک دو ہزار انیس کی یہ پروسیس ہے اور راجستان ہائی کورٹ میں لیگل ججز کی بھرتی ہے اور اس میں جو examination fees ہے اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو examination fees ہے وہ سو روپے ہے سو روپے examination fees ہے آپ فرم بھرا سکتے ہیں اور جو اس میں examination fees کے علاوہ جو age limit limit ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو age limit ہے وہ ہے تیتیسی years on ایک جنوری جو تیتیسی year کے اٹھارہ سے تیتیسی year ہے ایک جنوری تک وہ یہ بھرا سکتے ہیں اور اس میں اس کے علاوہ جو qualification ہے وہ a candidate b press low graduate یعنی low کی جو graduation ہے وہ ہونی ضروری ہے اس میں اور اس کے علاوہ اس میں جو انیہی information ہے وہ آپ ویڈیو کو رو کر آپ پوری information پڑھ سکتے ہیں اس میں اور کیا کیا کچھ دیا گیا ہے اور دوستو اس پوری information کو پڑھ لیجیے اور دوستو بات کرتے ہیں گروپ ڈی کے result کی تو دوستو گروپ ڈی کی کوئی بھی information راستان ہائی کورٹ گروپ ڈی کی جو information ہے وہ ابھی تک ہے official جیسے website پر انتیم جو information ہے وہ اس جو کئی فارم رد ہونے کے کاغار پھیڑتے ہیں ان کے لیے نکالی گئی تھی اور دوبارہ فارم بھی اپلائی ہو چکے ہیں اور اس کے بعد یہ بڑا سوال ہے کی ابھی تک اس کا جو result یا اس کی کوئی بھی information کیوں نہیں آئی اور دوستو یہ چاہیے information کیوں کی بہت لمبا سمیں بھی چکا ہے جس کا ایسے انمان تھا کی ایک دو مہینے میں گروپ ڈی کا result آ جائے گا اس کا result ابھی تک نہیں آیا ہے اور یہ ایک بڑا سوال بن رہا ہے تو جلدی اس کی information آنی چاہیے اور اس کا result بھی جاری کرنا چاہیے جاری نہیں بھی کرے تو اس کی information تو دینی چاہیے کی جاری کیوں نہیں ہوا تو ایسا ہے کہ جلدی اس کا result گوشت ہو جائے گا کیونکہ سرکار اب بدل چکی ہے اور وہ پچھلی بھرتیوں کو اگر پورا کرنا چاہے تو کر سکتی ہے اور دوستو study times کو ابھی تک آپ نے subscribe نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے لال button پر click کر آپ چینل کو subscribe کر لیجئے تاکہ آپ کو راجستان کی ہر بڑتی نیوز سب سے پہلے ملتی رہے دینیواد